جان لیوہ کھرونہ وارث بے کابو ہو گیا چین میں مزید سنتالیس افراد حلاق مرنے والوں کی تعداد دوہزار آٹھ سو پینتیس ہو گئی دوسری جانب خطرناک وارث ساٹھ ملکوں میں جا پہنچا ایران میں بھی مزید آٹھ جانیں نگل گیا ادھر عالمی ادارہ صحت نے عالمی سطح پر کھرونہ کے پھیلاو میں مزید شدت کا خطشہ ظاہر کر دیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق چین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آ رہی ہے چین سے کرونا وارث سے مزید سنتالیس افراد حلاق ہو گئے مرنے والوں کی زیادہ دوہزار آٹھ سو پینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ چار سو ستائیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد اناسی ہزار دو سو اکیون ہو چکی ہے چین کے علاوہ دنیا کے ساٹھ ممالک میں وارث سے بیاسی افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زائد متاثر ہوئے ہیں ایران میں کرونا وارث سے مزید آٹھ افراد حلاق ہو گئے ایرانی حکام کے مطابق خطرناک وارث سے اب تک چونتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ مزید ایک سو تین تالیس افراد میں وارث کی تصدیق کی جا چکی ہے دوسری جانب برطانوی میڈیا نے ایران میں کرونا سے دو سو تین افراد کی حلاقت کا دعویٰ کیا ہے زیادہ تر حلاقتیں ایران کے دارالحکومت تہران اور کم میں ہوئیں جبکہ ترجمان ایرانی محکمہ صحت نے تردید کرتے ہوئے جھوٹی خبریں پھیلانے کا الزام آئد کر دیا ہے ایرانی محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ ایران کرونا وارث سے متعلق شفاف معلومات فرہم کر رہا ہے ادھر کرونا وارث کے خدشات پر سعودی عرب نے خلیجی تعافن کاؤنسل ملکوں کے شہریوں کے مکہ اور مدینہ کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے خلیجی تعافن کاؤنسل میں متحدہ عرب امارات پہنین کوئت امان قطر اور سعودی عرب شامل ہیں تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پابندی سعودی شہریوں پر بھی آئید ہے یا نہیں عالمی دارہ صحت نے کرونا وارث کے عالمی سطح پر پھیلاؤں اور اثرات کے خطرات کو بہت زیادہ قرار دی دیا ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری ایکشن سے اس کی روک تھام اب بھی ممکن ہے عالمی دارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ اٹلی سے چوبیس کیسز اور شودہ ملکوں میں پھیلے ہیں ایران سے گیارہ ملکوں میں ستانوی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا وارث 24 گھنٹوں میں بیلاروس، آئس لینڈ، میکسیکو، نیوزیلینڈ اور نائچیریہ سمیت نو ممالک میں جا پہنچا ہے